بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد زیاؤلحق خبر شامل کرتے ہیں راولا کوڑ سے ظلہ پونچ کے حلقہ نمبر تین جبوتا کے عوام نے جبوتا بھر میں پیہ جام اور شٹر ڈاؤن کر دیا عوام سبڈوین کھائی گالا میں مین چوک بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں سڑک کی ادم تعمیر کے خلاف جبوتا بھر کے عوام احتجاجاں سڑکوں پر نکل آئے ہیں جبوتا کے عوام نے سبڈوین کھائی گالا پہنچ کر مین چوک بند کر کے احتجاج شروع کر رکھا ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ علی سوجل تا عباس پر روڈ کا ٹنڈر بحال کرو مظاہرین کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم سردار تنویر علیاز خان نے پانچ کلومیٹر سڑک کھائی گالا تا علی سوجل دی تھی سڑک کا ٹنڈر ہوا مگر موجودہ حکومت نے تنویر علیاز دشمنی میں ورک اڈر ڈرپ کر دیا ہے ٹنڈر کی منسوخی کی وجہ سے احتجاج ہو رہا ہے یاد رہے کہ کھائی گالا چوک بند ہونے سے پورا زلہ پونچ بند ہو جاتا ہے ٹنڈر منسوخی کے خلاف جبوتہ میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں جو کھائی گالا پہنچی ہیں جبوتہ حلکہ نمبر تین سابق صدر اور وزیراعظم حاجی یعقوب خان کا آبائی حلکہ ہے مظاہرین حکومت اور حلکہ ایم ایل اے حاجی یعقوب خان کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں رپورٹ محمد خرشید بیگ راولہ کوٹ آزاد کشویر